ہم نے کچھ لیئرز کے بارے میں دیکھا تھا اس کے علاوہ کراپ کے بارے میں دیکھا تھا اور سٹریٹ کرنے کے لیے ایک ٹول دیکھا تھا کراپ کے اندر جو در بیسی بیسی چیزیں بھی ہم سیکھ رہے ہیں تو آج ہم گریٹس اور آلائنمنٹ اور گروپ کے بارے میں بات کریں گے تھوڑا سا تو میں پہلے فائلز ایمپورٹ کر لیتا ہوں اور میں فائل ایمپورٹ کر رہا ہوں اپنے سمپل ڈرائگ اینڈ ڈڈروپ سے جسے ہیں وہی پکچرز ہیں جو کہ لازٹ ٹائم ہم نے یوز کی تھی اور میں 5 ایمیجز ایمپورٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ پانچ ایمیجز تھیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ ہم نے ایمپورٹ کر رہی ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ لیئرز تھے اور میں نے ایک بریف لی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فولڈر کا کونسپٹ فولڈر ہم کیوں بناتے ہیں وہ اس لیے بناتے ہیں تک کہ ہم اپنے کونٹینٹ کو جو کہ لیئرز کے اندر ہیں ارگنائز کر سکیں اور ارگنائزنگ کرنا کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوتے ہیں لیٹس ایب بڑا سا ڈیزائن بنا رہے ہیں جس میں کافی زیادہ لیئرز ہیں شیپ الگ ہے بٹنس الگ ہیں ایک ایسیمپل دے دیتا ہوں جب آپ ویب سائٹ کا ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں پوٹو شاپ کے اندر تو اس میں لیئرز بے تہاشہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے میں ہمیشہ ویب سائٹ کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ ویب سائٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں ان ڈیپتھ ڈیزائننگ چاہیے ہوتی ہے لیئرز کافی ہوتے ہیں سیکشنز کافی ہوتے ہیں ٹیکسٹ الگ ہے سائٹ بار الگ ہے مین کانٹینٹ الگ ہے تو اس میں پھر اتنا زیادہ سٹرول بڑا ہو جاتا ہے آپ کے لیئرز پینل کے اندر کہ آپ کو چیزیں ڈھوننی بہت مشکل ہو جاتی ہیں تو چیزیں آسان کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے ہم یہ ساری فائلز کو فولڈرز میں بنا دیتے ہیں تو سائٹ بار کا ایک الگ فولڈر ہوگا اس کے اندر یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ہائیرارکی ہوگی فولڈرز کی فولڈرز کے اندر مدید فولڈرز ہو سکتے ہیں اور ہر مدید فولڈر کے اندر یعنی آپ ملٹیپل ہائیرارکی بنا کے اپنا کام آرگنائز کر سکتے ہیں تو ہم نے لازٹ ٹائم ان پانچ امیجز کچھ ہم نے بنایا تھا ان کو ایک فولڈر میں ڈال دیا تھا تو دوبارہ ہم بھی کرنے لگیں تاکہ ہمارا یہ لیئرز کا پینل جو ہے ہم نے کس لیئر میں کیا چیز ٹھونڈنی ہے اور دوسری چیز ارگنائزنگ میں سب سے امپورٹ ہی ہوتی کہ آپ نے اپنے لیئرز کو رینیم لازمی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کی سینٹس نہیں بنے گی لیئرز کی اور جب آپ نے ٹھونڈنا ہوگا تو وہ ایک سردرد آپ لوگوں کے لیے ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا یہ ساری لیئرز کو میں نے سیلٹ کیا اور فولڈر پر کلک کیا جو نے یہ فولڈر بنا رہا ہے اس میں میں ماؤس رکھ رہا ہوں گا تو لکھا جائے گا create a new group ٹھیک ہے یہ آپ کی دوسرا ٹھیک ہے اس کا میں نے کنٹرل z کیا ہے گروپ ختم ہو گیا اب میں کنٹرل g کروں گا تو اس نے دوبارہ سے گروپ بنا دیا ہے تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے کنٹرل پلس g کا اس کو میں رینیم کر دیتا ہوں اور مجھے فتح ہے کہ اس فولڈر کے لئے میرے امیجز ہیں میں اس کو ہائٹ کروں گا تو ساری امیجز ہائٹ ہو جائیں گے اور کینویس نظر آ جائے گا جو کہ ڈیک گراؤنڈ ہے وائٹ کرے گا ہمارے پاس کینویس کی جو لیپٹ اور رائٹ پر آپ کو پیڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پیڈنگ کیا ہے یہ اس لئے ہے کہ میں نے جان کے ایمیج کو تھوڑا ساری کینویس کو تھوڑا تھا لینٹھ میں بڑا چوز کی ہے چاکہ ہمیں پتا چلے کہ میں نے ایمیج ڈریک کی تھی ڈریکٹلی اوپر ٹاپ بار پر فوٹو شاپ نے آٹومیٹکلی اس ایمیج کا ڈیمینشنس پکڑ کے رائٹ اور لیفٹ سے اس نے کچھ نہیں پوچھا تھا میرے سے کہ آپ کو ویڈز کتنی چاہیے آپ کو ہائٹ کتنی چاہیے اس نے ایمیج کا ڈیٹا ریڈ کیا جو کمپیوٹر کے اندر سٹور تھا اس نے وہ ڈیٹا ریڈ کیا اور اس حساب سے کینویس خودی کر دیا اگر آپ لوگوں نے مس کیا تو میں اتطاع رہتا ہوں فور اگزمپل میں نے ایمیج اٹھائی اور فوٹو شاپ پہ ڈراغ کی اور ٹاپ والی بار پہ ٹاپس بنے آرہے ہیں یہاں لکھا ہے انٹائٹل ون اسی کے ساتھ ہی بالکل میں نے ڈراؤپ کیا ہے آپ نے دیکھ لیا اوپر اس نے فائل بنا دیا ہاؤس.jpg اور ایمج پہ کوئی وائٹ ایکسٹرا پیڈنگ نہیں ہے کوئی بھی ایکسٹرا سپیس نظر نہیں آرہی ہے وہ کیوں نظر نہیں آرہی کیونکہ جساں کہ میں نے بتایا فوٹو شاپ نے کمپیوٹر سے ڈیٹر لیا اس کی ویٹھ اور ہائٹ کا تو کوئی ایکسٹرا سٹف نہیں ہے لیکن یہاں پہ میں نے جان کے تھوڑا سا وائٹ سپیس کا پہلے سا ہی گیمبرس بنا دیا تھا اور جب ایمج ایمپورٹ کی ہے تو اس نے فیل نہیں کی کیوں نے فیل کی کیونکہ اس نے ایسپیکٹ ریشو خواب نہیں کرنی فوٹو شاپ نے اس نے وہی ایمج بنایا اس نے ایسپیکٹ ریشو منٹین کر کے ایمج کو بیسٹ پوزیشن پھے رکھ دیا ہے اب میرا کام یہ ہے کہ اس کا مقصر یہ تسکوری کھانی کا کہ میں یہ وائٹ سپیس ختم کرنا چاہ رہا مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا جس طرح یہاں پہ اس نے ایمپورٹ کی ہے بلکل میں صحیح کرنا چاہ رہا ہوں مینوالی تو آپ لوگو آنا چاہیے مینوالی کرنے کے لیے اس میں کافی طریقے ہمارے پاس ہیں یہ کام کرنے کے سب سے پہلے دیکھتے ہم آپ کو میں نے لازٹ کلاس میں بتایا تھا کہ جو بیکگراؤنڈ لیئر ہوتی ہے اس کی دو پروپرٹیز بہت ہیں یہ لک کی وجہ سے ہم اس پہ کیا نہیں کر سکتے ایک تو اگر میں اس کو انگروپ کروں اور اگر میں انگروپ نہیں کرتا یہ لیئر ہے میں اچھا تو یہ لیئر اس کی اوپر آ جائے ایمیجز کی اوپر تو میں اس کو دیکھا کے اوپر کر رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا کوئی بلو ہائیلائٹ نہیں ہو رہا کوئی بلو لائن نہیں آ رہی کوئی اس طرح کا ویجویل ہی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا جس سے ہوا پتا چلے کہ یہ اوپر جا سکتی ہے میں اوپر جا کے چھوڑ رہا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا نہ دو وہ فولڈر گندر جا رہا ہے اور نہ وہ فولڈر کے اوپر جا رہا ہے ریزن یہ لاؤگ ہوا گا سیکنڈ اس ایمیج کے اوپر میں اگر اس کو ڈلیٹ کرنا چاہا ہوں سلیکٹ کر کے تو یہ ڈلیٹ بھی نہیں ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے اس کی اور کینویس کے اندر ہی اگر میں ایمیج کو ہائٹ کرتا ہوں یہ بیگرانڈ کا جو لیئر ہے اس کو میں مووک کے ٹول کے ساتھ یہ میں نے مووک کا ٹول کلک کیا اب اس کو مووک کر رہا ہوں کہیں مووک نہیں ہو رہا میں ایون کی بورڈ سے بھی یوز کر رہا ہوں رائٹ لیٹ کر رہا ہوں تو وہ ایرل دے رہا ہے لیئر اس لاؤگڈ اور لاؤگڈ کیوں ہے یہ لاؤگڈ نشان بنا رہا ہے تو یہ بیگرانڈ میں نے لازشن بتایا تو اس کی ویجن ہوگی آپ لوگوں کے لئے اب یہ بیگرانڈ کو میں انلاک کر دیا ہے اب کیا ہو گیا اس نے نام بھی چینج کر دیا اس کا لیئر بنا دیا ہے اور لیئر کے ساتھ ہم جو مرضی کر سکتا ہوں میں اس کو موو کر سکتا ہوں میں موو کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوں کیا میں موو ہور ہے ٹرل Z کیا تو ایمج اس کو میں واپس لا رہا ہوں کیونکہ میں نے رائٹ اور لیفٹ میں نے اس کو انلاک کیوں کیا ہے کیونکہ میں رائٹ اور لیفٹ ہستن کرنا چاہا رہا ہوں سٹیپ نمبر ون تو یہ ہے کہ جو میں نے لازٹ ٹائم کروپ کا ٹول پڑھٹا تھا میں دوبارہ سے کروپ کر سکتا ہوں اس کو میں نے جیسے کروپ پھر اب ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں میں طرح زوم آؤٹ کر دوں کنٹرول مائنس کر کے یہ شرٹ کٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کنٹرول مائنس سے زوم آؤٹ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو یہ ایمج بھی شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ یہاں سے لیفٹ سے تھوڑا ساگے لیں اور رائٹ سے تھوڑا ساگے لیں تو کیا ہوا ہے میں نے ٹک کیا ہے تو ہوا کیا ہے ایمج کروپ آؤٹ ہو گیا ہمارا کینویس ہمارا کینویس کٹ آؤٹ ہو چکا ہوا ہے ایمج بڑی نہیں کی میں نے کینویس کٹ آؤٹ کیا ہے کروپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کینویس کا کچھ پورشن کروپ آؤٹ کر دیا ٹھیک ہے ایک میتھڈ یہ ہے کنٹرول زی کر کے میں واپس لانا چاہ رہا ہوں دوسرے میتھڈ یہ ہے اس لیئر کو میں ہائٹ کرتا ہوں اور اس اپنے والی ایمجز کو میں ہائٹ کرتا ہوں تو یہ کینویس کی کیسی شکل نظر آگئی ہے آپ لوگوں نے اس جو یہ نظر آ رہا ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اس پیٹرن کو اگر آپ ڈیزائنر بننا چاہ رہے ہیں تو یہ پیٹرن آپ کی جان نہیں چھوڑے گا اس پیٹرن کا مطلب ہوتا ہے پی این جی ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے پی این جی اگر میں کھہ رہا ہوں دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس ایمج کو سیف کریں گے تو کچھ بھی سیف نہیں ہوگا اگر میں اس ایمج کو سیف کروں گا تو یہ رائٹ اور لیفٹ سیف نہیں ہوگا کیوں یہ چیک باکس جو ہیں یہ آپ کو دکھاتے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ایڈیا ہے ٹرانسپیرنٹ ایڈیا کا مطلب کیا ہے اب ایمج سیف کریں گے تو یہ ایمج میں یہ والا پارٹ نہیں آتا ہے یعنی اس کے پیچھے والا پارٹ ریزیبل ہوگا اگر یہ کسی بھی ایلیا کے اوپر ہوگا کرکے دیکھیں گے لیکن صرف یہ در میں رکھیں یہ ایریا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جہاں بھی چیک باکسز آتے ہیں میں اب ایمج کو لاؤں گا ایمج کو میں سیف کروں گا رائٹ اور لیفٹ کچھ سیف نہیں ہوگا کوئی وائٹ کلر سیف نہیں ہوگا کوئی بلیک کلر سیف نہیں ہوگا صرف ایمج سیف ہوگا اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہم کروپ آؤٹ کی صرف کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ٹرانسپیرنٹ ایلیا ہے نا کینوز میں اور آپ اسے کروپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک طریقہ تو یہ تھا جو میں نے کیا کروپ ٹول سے ایک طریقہ ہے ایمج ٹرم ٹرانسپیرنٹ پکسلز یہ لیفٹ اور رائٹ پہ ٹرانسپیرنٹ پکسلز آ رہے ہیں میں نے جیسی اوکی پریس کیا ہے فوٹو شاپ نے خود ہی ڈیٹیکٹ کر لینا کہ ٹرانسپیرنٹ کہاں تھا اور اس نے میرا کام کر دیا مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی مینویلی یہ فوٹو شاپ میں کام کی ہے میں دوبارہ تو آجتا ہوں لیئر پہ گیا ہوں ٹرم پہ گیا ہوں اور ایمج پہ گیا ہوں ٹرم پہ گیا ہوں اور ٹرانسپیرنٹ پکسلز سیلیکٹ کر کے میں نے اوکی پریس کر دیا تو یہ ایک بیسک بہت بڑا ایشو بنتا ہے اب یہ آپ لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوگا لیکن جب ایک ٹائم جب آپ کے پروژیکٹ میں بہت زیادہ لیئرز آ رہیں گی تو ایشو آنا شروع ہو جائے گی تو یہ ایک بیسک آرگنائزنگ ٹول تھا جو اپتا ہے کہ اگر ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے اپنے پروجیکٹ میں آپ اسے اوڑا دیں تو لیٹس سٹارٹ ویڈ ای نیو ٹول اب میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک لیٹس ڈسکس کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں میرے پاس یہ ایک انبس ہے میں چاہتا ہوں کہ اوپر والے پارٹ میں میں پاس ایمیج ہے let me use the brush tool میرے پاس اکر آگیا ہے brush tool کے size ابھی ابھی چیز ڈشن آنے کے brush tool جا رہا ہے یہ ریٹ والے ایڈیا میں ایمیج آئے گی main image آئے گا let me try at neatly اللہiziں نے میٹھا زیادہ کھروڑیں۔ ایک ہی چیز میں جو سیکھتے ہیں اور وہ اندرہی ہے۔ ایک ہی چیزے اللہوں نے Each�이 PER اجیدوں حقاہ تودڑا کیا فناستے کے لئے ہم سیکھتے رہیں گے نا ہم فوراں ہی اس کو اپلائی کر دیں گے ایک ترٹیکل آئیٹ میں ہم تھیوری ہی نہیں پڑھتے رہیں گے صرف کہ صرف تھیوری میں آپ کو پڑھاتا رہا ہوں اور آپ کی کوئی لرننگ نہ ہو تھیوری سے بندہ نہیں سکتا اس لیے میں آپ کو فوراں ہی جو سکھایا ہے اسی کی بیس پہ یہ چیز بنانا دکھا رہا ہوں اور this is can be considered as your project number one sorry project تو نہیں ہوگا آئیٹ نمبر one کہہ لیں تو ڈیزائن نمبر one کہہ لیں خیر تو ہمارا پہلا کام کیا ہے کہ ہم نے یہ ایمیج اس سے کیسے کرنی ہے کہ یہ ایمیج ہمیں نظر یہاں پہ ایمیج آ جائے اب ہم نے obviously crop tool پکڑا use کیا ہوا ہے ہم ایمیج کو prop کر سکتے ہیں half اس طرح سے آپ کریں گے کہ نیچے والا حصہ crop ہو جائے کوئی بھی ایمیج پکڑ لیں گے let's say میں نے یہ ڈور والی ایمیج پکڑی ہے اور اس ڈور کے ساتھ میں خیر کرنا چاہوں اوپ والا حصہ میں ڈور والی ایمیج ہے نیچے والی ایمیج پکڑی بلینک رہے اللہ task یہ ہوگا چار ایمیج کو بھول جائیں let's do it یہ میں نے اپنا جو ڈرافٹ ہی ہماری ہے اس کو میں نے ہائٹ کی ہے let's choose کہ ہم اوپ والی ایمیج میں کون سی ایمیج اچھی لگے گی two rocks i think will be good میں two rocks میں سے اس ایمیج کو باہر نکال رہم because i want to experiment with this اور باقی ایمیج کو میں ہائٹ کر رہا ہوں میں پورے ٹینورس میں کیا نظر آ رہا ہے visible ہے ایک officially background اور ایک اوپر والا ایمیج میں گا crop کرتا ہوں please buy a and let me crop to the half size مجھے half size نظر نہیں آ رہا کہ میرا half کہاں پھے screen تھا تو میں اس آئیڈیا کو فی الحال کے لیے abort کر رہا ہوں i am closing it تو مجھے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو کہ مجھے بتایا کہ half line کہاں آ رہی ہے میری half line کہاں آ رہی ہے اس کے لیے میں نے بتایا آپ لوگوں کو control r کھریں گے نا تو اوپر ruler آ جائے گا let's press control r ruler آ گیا اب یہ site میں مارے پاس کیا آ رہا ہے pixels آ رہے ہیں right click and percentage کیونکہ کیونکہ as a human being مجھے پرسنٹیش پہ کام کرنا زیادہ ڈائیز ہی رہتا ہے 50% کا مطلب ہے half اب pixels اگر میں کروں تو میری پکسلز کتنے ہاں ہوئے 1000 ہے کانت سوٹے جا گیا obviously half ہو جائے گا but مجھے نہیں رہتے ہیں پورا ہزار کا canvas ہے تو میں پرسنٹیش پہ کام کرنا سمجھ کروں گا because 50% means half چاہے وہ 1000 ہے چاہے وہ 1000 چاہے وہ 1200 کا canvas ہے height کی بات کر رہا ہوں اگر 1200 پکسل ہے تو مجھے 600 پکڑنا پڑے گا but percentage is generic 50% کا مطلب ہے کہ کوئی بھی size ہو یہ 50% اور اوپر سے میں نے mouse click کیا اوپر والے کسی بھی جگہ پہ mouse click کر دیں یہ میں نے click کیا اور drag کر رہا ہوں میں نے click نہیں چھوڑا جیسے میں 50% پہ ہوں گا میرا mouse تھوڑا سا stuck ہوگا یعنی کہ میں میچے آ رہا ہوں اور جیسے 50% کے پاپ جاؤں گا automatically میرا mouse stuck ہو جائے گا تھوڑا سا stuck ہوگا یہ photoshop کا built-in feature ہے smart guide 50% پہ آپ کا mouse تھوڑا سا روکتا ہے لیکن آپ روک جاؤں اب جب آپ کا mouse اوپر نیچے کہا رہا ہوں لیکن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہ rock کی اوپر دیکھیں 50% پہ جب آ گیا ہوں اب یہ روک گیا ہے اب یہ نہیں چل رہا even though میں mouse move کر رہا ہوں ہلکا سا it means کہ 50% پہ روک گیا ہو do you want to stop yes i want to stop 50% کا mark میں نے achieve کر لیا with the help of photoshop smart guides پہلا کامیرا complete ہو گیا اس image کو دیکھتے ہیں so image پہ رو والے پارٹ پہ میری image آنا چاہیئے red والے پارٹ پہ تو میں اس image کو دو طریقوں سے یہ کر سکتا ہوں let's try with move tool میں نے move tool پہ click کیا ہے اب میں اس کو اوپر لے کے جا رہا ہوں اور اوپر لے کے جا رہا ہوں اب یہ دیکھیں kite کی وجہ سے دوبارہ stuck ہوگا میں یہاں پہ دیکھیں میرا mouse دوبارہ stuck ہوگا ہے کیوں کیونکہ آپ image دیکھیں اور ruler کی line دیکھیں دونوں match جب کر جائے گا photoshop automatically رکے گا تھوڑی دیں مجھے یہ چیز کافی اچھی ہے photoshop کہ وہ smart guides کی مدر سے آپ اپنی alignment نہیں خراب کرتے photoshop آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ نے رکنا ہے تو رک جائیں میں رک گیا ہوں 50% میرا کام accomplished ہوگیا ہے but فائدہ کیا ہوا sorry غلط کام کیا ہوا کہ میرے rock کی main image تھی وہ ختم ہو گئی ہے میں چارہا تھا کہ یہاں پہ آگے کہیں اور پھر بہتر لگے گا کیونکہ main image تمہاری یہ ہے چلیں اب ہم crop کر کے چیز اوپر کر سکتے ہیں تو میں اس کو کیا ہاں پہ پہ پہنچ گیا ہوں guides کی مدر سے اب میں اس image پہ c press کروں گا اور i would stop right about this 50% line yes کی ہے میں نے تو کیا کیا اس نے تو اس نے canvas کو crop کرتی ہے again mission failed control c and ہم دوبارہ یہاں پہ آگئے ہیں یہاں پہ ایک نیا ٹول ہمیں چاہیے کہ جو ہم اپنے پاس existing ٹول ہیں ہم اس کو use نہیں کر رہے ہیں ایک ٹول یہ اس کو کہتے ہیں frame ٹول frame is very simple frame جیسے کہ آپ بنا آر ایڈ demonstration کر رہا ہو آپ کے لئے ہم وہ نہیں دیکھیں گے frame ٹول یہ کرتا ہے کہ جسے آپ کے پاس photo ہوتی ہے photo پاس بہت بڑی ہے لیکن frame آپ کے پاس چھوٹا ہے پڑا ہوئے گھر پہ میں آپ physical frame کی بات کر رہا ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ جتنا آپ کے پاس frame ہوتا ہے physical frame کی بات کر رہا ہوں جتنا آپ کے پاس frame ہوتا ہے آپ اسی کی حساب سے image کاٹتے ہیں اپنی photo کاٹتے ہیں اور پھر photo کو frame گندے ڈالتے ہیں تو کر کے آرہ ہوتے ہیں آپ اسے میں photo کو crock کر رہے ہوتے ہیں اور frame گندے ڈال رہے ہوتے ہیں وہی کام یہ frame کرتا ہے میں نے frame select کیا اوپر سے drag کر رہا ہوں اور نیچے تک آ رہا ہوں 50% line کے اندر اور اب دیکھیں magic اب یہ میرا frame بن گیا ہے ایمان تو یہ canvas سے باہر ہے کوئی issue نہیں ہے canvas سے باہر جو مرضی کروں میں اس کو exactly align بھی کر سکتے ہیں canvas کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اگر canvas سے باہر جا رہا ہے تو کوئی issue نہیں ہے Photoshop اس کو read نہیں کرتا canvas سے باہر کوئی data ہو لیکن yes image optimization میں important ہے کہ آپ canvas کے اندر ہی رہیں canvas سے باہر جو data ہے وہ آپ چھوڑیں because size increase کرتا رہے گا آپ کی anyways میرا frame بن گیا ہے اب آپ یہ left side پہ دیکھیں کیا ہوا ہے یہ frame ہے یہ image تھی نا میری اس کے ساتھ ایک frame بنا دیا ہے gray part کا مطلب ہے چیز hide ہوئی بھی ہے white part کا مطلب ہے show ہوا ہے white part اوپر والا تھا تو آپ دیکھیں کہ میرا frame اوپر والا white ہے اور نیچا رہا gray ہے اب میرا مقصد پورا ہو گیا اب image کو re-adjust کر سکتا ہوں یہ میرے پاس دو چیزیں آگئی ہیں ایک اور یہ دو آپ دیکھیں اس پہ جب click کرتے ہیں تو separate borders بنے آتے ہیں اس پہ جب click کرتا ہوں image پہ تو separate borders بنے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں separate entities ہیں ہم ان کو use separately کر سکتے ہیں اگر میں image پہ click کر کے track move کروں گا تو image move ہو رہی ہے لیکن frame move نہیں ہو رہا frame وہیں کہ وہیں ہیں اور similarly with frame اگر میں frame move کروں گا تو frame پورا move ہو رہا along with the image تو اب ہمارا کام پورا ہو گیا ہے یہ ہم چھا رہے تھے ایک سکنے یہ left side پہ جو ہے نا تھوڑی سی white line آ رہی ہے let me re-adjust it تو خیر ctrl-o press no مطلب ہے کھینڈوٹ کا size پھول دے جائے ہمارا کام پورا ہو گیا ہم نے کیا tools use کی ہیں یہ accomplish کرنے کے لئے ہم نے ruler use کیا ہے رولر میں یہاں بھی روک سکتا تھا یہ نیچے بھی روک سکتا تھا لیکن میں نے 50% سے روک گیا تاکہ چھوڑا سا ویڈیو کی اچھا لگے اور ruler کو غرائب کرنا تو simply ruler کو اٹھائیں move کا tool select کریں ruler کو پکڑیں اور اوپر drag کر دیں ruler کو پکڑیں اور اوپر drag کر دیں 50% وارا ruler میں نے چھوڑ دیا فی الحال تو اس slider اس میں slider فی الحال کہتا ہوں اس slider کو ہم نے کیا use کیا ہے بنانے کے لئے کیا use کیا ہے ہم نے ruler use کیا ہے اور ہم نے frame tool use کیا ہے ہم نے crop نہیں کیا because crop سے پورا canvas crop ہو رہا تھا اور crop is not good for masking یعنی کہ hiding thing frame سے ہم شروع کر رہے ہیں frame ایک اچھی چیز ہے جس سے ہم چیزیں hide کر سکتا ہم نے basically نہیں چلا ہے ہم part hide کیا ہے ٹھیک ہے which is what we wanted اب ہم آگے چلتے ہیں اور کیا ہم نے کرنا تھا ہم نے چار images بنانی تھی let's see کہ یہ کیا کر سکتے ہم یہ چار images رہ گئی ہیں ان کو میں کرنے جا رہا ہوں میں اس سے پہلے اپ والے image hide کر رہا ہوں جو ہمارا slider تھا اس کو میں hide کرنے لگا ہوں اس کو میں folder میں ڈال رہا ہوں اس پہ کلے کیا اس کو والے پکچر پہ folder پہ کلے کیا اور میں نے folder پہ کلے کیا ہے اس کو میں rename کر رہا ہوں slider slider میں اس کو اپر والے image ہوں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے just to be clear this is my slider اہلی چیزی ہو گئی اب میں اس کو hide کر رہا ہوں اب میں چار images کھول رہا ہوں جو کہ میں نے thumbnails بنانے یہ والے thumbnails بنانے تو اس image کی group کو میں چھوٹا کرنے جا رہا ہوں یہ transformation properties ہم کریں گے in depth just forget کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن image کو چھوٹا کر رہا ہوں basically that's what i'm doing ctrl T دبا کے میں اس کے بارت کو اپر نیچے کروں گا تو یہ transform scale اوپر نیچے ہوگا ابھی فلا کے لئے آپ اتنا ہی سیکھیں لیکن transformation جو proper ہم سیکھیں گے وہ آگے آری classes میں ہیں ابھی کے لئے آپ اس کو ctrl T اور پھر scale اوپر نیچے کریں تو یہ image کا size چھوٹا ہو جائے گا لیکن ہوا کیا ہے میں نے group کو پکڑے ctrl T کی ہے یعنی transform کیا ہے تو اس نے پورے group میں جتنی بھی images تھی سب پہ وہ transformation apply کر دیا یعنی ساری images چھوٹی ہو گئیں یہ اس group اندر ایک دو تین چار کیوں ہوں کیونکہ میں نے group کو transform کیا ہے پہلی چیز تو یہ clear ہو گئی اب میں اس image کے اندر چار images چھپی ہوئی ہیں یعنی یہ چار images ہیں number one نیچے سے شروع کرتے ہیں کیونکہ نیچے سے image چھپنا شروع ہو جاتی ہے door پڑا ہے door کے اوپر stack ہوا ہوا ہے house house کے اوپر stack ہوا ہوا ہے market stall اور پھر red rock یہ چار images اوپر نیچے ہیں اس image کو میں move کے tool کے ساتھ flat کر کے در پھینک رہا ہوں پھر market stall کو میں use کر کے در پھینک رہا ہوں اور house کو میں ادھر پھینک رہا ہوں ہوا کیا ہے کہ چاروں images ہیں لیکن ابھی بھی overlap کر رہی ہیں مجھے مزید چھوٹا کرنا اس کو تو میں images پر دوبارہ جاؤں گا ctrl t press کروں گا overall group کو میں چھوٹا کرنے جا رہا ہوں یہاں سے پکڑ کے ادھر کر دوں گا یہ کچھ چھوٹا ہو گیا مزید اور میں اب دوبارہ سے ان کو page کرنے جا رہا ہوں door کو ادھر کر دیا اس کو ادھر کر دیا یہ بھی چھوٹا ہے ctrl t once again yes اور red drop ڈیر کیا ڈیر کیا ڈیر کیا ڈیر کیا اب میں اب میرے پاس کیا ہوگیا کہ چار images نیچے آگئی ہیں ایک تھامنیل کی شکل میں اور ان images کو جو group کا ہے اس کو اس کو کرنے ڈیر کیا اس لیئر کو میں نیچے لانا چاہ رہا ہوں لیکن اسے لیئر اکرائی بھی ہے میں بس امیجز کا گروپ کا فولڈر اور میں بس امیجز ہیں امیجز انورگنائز ہیں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امیجز لائنڈ نہیں ہیں اس کے دمیان گائب اس سے بھی زیادہ ہے یہاں پہ ہم سیکھیں گے الائنمنٹس الائنمنٹس کیا ہوتی ہیں الائنمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک امیج ہے کیا آپ اس کو سینٹر کرنا چاہ رہے ہیں کینوز کے حساب سے آپ اس میں امیجز چار امیجز ہیں ہمارا مائن ٹاسک کیا ہے ان کی ترمیان میں جو گیپس ہیں وہ ایکول ہوں کیونکہ اس طرح پورے لگ رہے ہیں اس کے لئے فوٹو شاپ کے اندر بلٹ ان الائیمنٹ کے ٹولز ہیں میں خود سے نہیں کرنا پڑتا کچھ لئے میں اس چاروں امیجز کو سیلیکٹ کروں گا جو میں نے الائن کرنی ہے آخری لیئر پھرک کیا اس کے بعد میں نے شفٹ دبا کے اوپر واری لیئر پر کلک کیا ہے تو کیا ہوئے ساری لیئر سیلیکٹ ہو گئی ہیں ساری لیئر سیلیکٹ ہونے کے بعد اب میں کیا کروں گا اگر آپ کے پاس یہ اپشن نہیں آرہی تو آپ مووڈ ڈول پر کلک کریں گے اور یہ اوپر جو آپ کے پاس آرہی ہیں ایٹ ٹوٹل یہاں پر آرہی ہیں اگر آپ تین ڈوٹس پر کلک کریں گے تو وہ کٹیگرائز فارم میں نظر آ جائیں گے یہ ساری چیزیں اس تین ڈوٹس کے اندر بھی موجود ہیں بٹس کے اندر بھی موجود ہیں اوپر سے سمجھا رہے تو ہم کو کیا ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لائن کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ آلائن ہو رہے سارا کچھ کیونکہ لیفٹ پہ بار بنا رہا ہے اور اوپر نیچے جو ٹبے بنے آرہے سے مطلب ہے وہ آلائن کر رہا ہے لیفٹ میں نے امیجز سریک کیم یہ ساری ہم نے ویجوالی نظر آئے گا اس نے ساری امیجز کو اٹھا کے لیفٹ آلائن کر دیا اور لیفٹ الزائن کیا تھا یہ لیفٹ بار یہ تھی ساری اس نے اٹھا کے وہاں پر لیفٹ خیمкивی امیجز کا کیا کرتا ہوں یہ ساری امیجز کو سچوندر آلائن کر دے گا یہ سچوندر آلائن ہو گئے چوندر آلائن ہو گئے پھر سسا در آلائن ہوگی یہ اس سب کو格 اندر آلائن کر دے گا اس کے نیچے چوبھیں ہیں کنٹرلز ہی کر دیتا ہوں میں تھوڑا سا اس کو انوارگنائز مزید کرنے لگوں تاکہ ویشوریاں گیاں آپ کو نظر آئے یہ ہمارے پاس امیجز اوپر نیچے ہو گئی ہیں پہلے والے جو الائیمنٹ ہم نے کی ہیں نا یہ تین یہ ورٹیکل ایکسس پر الائیمنٹ ہو رہی ہیں ہم ہوریزانٹل ایکسس دیکھ رہے ہیں چھار امیجز ہیں سب کے ہوریزانٹل ایکسس ہلے میں کوئی امیجز اوپر ہے کوئی امیجز نیچے کوئی امیجز درمیان میں تو میں یہ اوپر والے جب سیلیٹ کروں گا تو یہ سب کو اوپر والے جو پورشن ہے نا یہ ہم پہ ایک امیجنری ایکسس بنا دے گا ٹاپ موسٹ امیج کے اور اس امیجنری ایکسس کے اگینسٹ الائن کر دے گا سب کو میں کنٹرلز کرتا ہوں تاکہ انوارگنائز ہو جائیں یہ سینٹر الائن کروں گا نا تو یہ بیش میں ایکسس بنائے گا اور اس بیش والے ایکسس کے اگینسٹ سب کو الائن کر دے گا گین کنٹرلز ہی یہ آخری رہ گیا ہے یہ بوٹم موسٹ ایکسس ڈھونٹے گا اور اس کے اگین سب کو الائن کر دے گا لیکن ابھی بھی ایسی الائنمنٹ نہیں آ رہی جو کہ اچھا مجھے اس میں ایمیج چھائی ہے یہ والی سینٹر الائن تو میں نے اسے انٹر الائن پی کر دیا ہماری ایمیج ہم نے تو یہ الائن کرنا تھا جو سپیسز این کے بیش میں اس کے لیے یہ دو الائنمنٹ دیمی آپ کو ایک یہ سینڈوچ ہے اور ایک یہ سینڈوچ ہے ٹھیک ہے ان میں سے ہم جو ہم چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ورٹیکلی سپیسز ایکوال ہوں تو ہم یہ ورٹیکل والا پکڑیں گے اور اب آپ دیکھیں سارے ایکوال ڈسٹریبیوٹیٹ ہو گئے ہیں ایک ایک ہی ڈسٹنس کے ساتھ تو ہمیں مینوولی نہیں کرنا پڑا کچھ بھی مینوول طریقہ کیا ہے اس کا یہ تو آٹومیٹک طریقہ ہو گیا ہے مینوول طریقہ بہت گندہ ہے لیکن میں آپ کو بتانا پسند کروں گا بیکاوز ایٹیز ایپورٹنٹ اور آگے جانکہ ہم نے گریٹس سے کافی کھیلنا ہے تو اس لیے ایٹس ٹائم ٹو کنٹرول زی کرتا ہوں تاکھے انورگنیز ہو جائیں نیوو پہ جاؤں گا نیو گائٹس پہ جاؤں گا نیو گائٹس پہ جاؤں گا نیو گائٹس پہ جاؤں گا اب آپ کو کچھ عجیب ہو گریب پیٹرن بنے آگے ہیں پیچھے وہ آٹومیٹک گریٹس کوٹوشپ نے بنا دی ہے ہم نے تو صرف ایک ہوریزانٹل بنایا تھا نا کوٹوشپ نے کیا کیا ہے اس نے ورٹیکل سارے گریٹس بنا دی ہیں اور یہ نمبر ایٹ لکھے آ رہے ہیں نمبر ایٹ کیا ہے کے سادہ گ fuego کولمز سارے گیٹس سے روزس سارے گھریٹس سارے گیٹس سے چھ خصوص کو مجھے محط سارے گ نندو نیوگایٹ لے اوٹ تو میں نے زیرو کیا دیا ہے اور کوئی کولم نہیں نظر آ رہا ہے let's start with one one میں تو obviously آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک بڑا سا کولم ہے so let's go with two اس میں میرے کنویس کو دو حصہ میں divide کر دیا ہے ایک right اور ایک left so basically two جو ہی گتر ہے this گتر is defined as the spaces between two consecutive columns یا two consecutive rows اس کو وہ گتر کرتے ہیں یہ website میں بھی ہی term use ہوتی ہے so ہمیں website development کی designing sorry اس میں بھی گتر ہی use کرتے ہیں right left کو ہم گتر کرتے ہیں ساری spaces کو basically padding بھی کہتے ہیں i don't know so padding کیونہی کہتے ہیں but یہاں بھی گتر use ہوا anyways میں آپ نے 3 کر دوں گا تو وہ میرے canvas کو equally 3 پہ divide کر رہا ہے میں اس کو fork کر دوں گا تو وہ equally 4 پہ divide کر رہا ہے تو میرے خیال میں ہمارے اس mini project map 4 is very good میں اس کو ok کر دیتا ہوں گتر جو اس میں by default دیا ہے صحیح ہے مجھے اس میں issue نہیں ہے لیکن آپ percent بھی change کر سکتے ہیں ok let's go to zero میں zero کر رہا ہوں میں نے zero کر دیا ہے اب کوئی گتر نہیں ہے there are just 4 columns horizontally ok press کیا ہے اور روز میرے پاس دو کافی ہیں half ہے so i am ok with that میں نے ok کر دیا ہے اب پہلی image جو ہے اور آخری image جو رہا ہے وہ میں نے صرف set کرنی ہے جو کہ چار images ہیں آخری والی red rock door والی دوسرے end پہ ہے یہ دو image جو میرے پاس دو consecutive ends پہ ہے میں کیا کروں گا اس میں example میں تو obviously پہلے سی set ہوا گا they are already aligned to the extreme left یہ early extreme left پہ ہے اور red rock والی extreme right پہ ہے تو مجھے اس میں خاص right and left alignment کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ کیسے ہوتے ہیں جس میں آپ نے right سے اس طرح کرنا پڑتا ہے ہلکہ سب اور اس والے میں جو red rock والے 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 اس کو اس طرح کر لیں تو اب میں اس کو consecutively چار جو ہیں ان کو میں horizontally vertically same space لانا چاہ رہا ہوں تو again i'll use this sandwich icon جو کہ distribute کرے گا horizontally وقت ایک سبتے ہیں کہ یہ والا space اور یہ والا space بھی match کر رہے ہیں یہ والا space اور یہ والا space اور یہ والا space یہ تین space match کر رہے ہیں میں نے کس چیز سے یہ پورا achieve کیا ہے goal اور یہ پوری image symmetrical ہے ٹھیک ہے سارے mathematical rules آپ لگا لیں یہ image symmetrical ملے گیا آپ کو کیونکہ اس میں 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 نے خود کچھ بھی نہیں کیا سارا کچھ computerized ہے سارا کچھ photoshop نہیں کیا we all know photoshop runs on formulas and the alignment جو ہے basically ساری calculation ہے اس نے canvas کا size calculate کیا اس نے cutter کا size calculate کیا اس نے rolls calculate کیا ساری mathematics چل رہی ہے پیچھے تو we are 100% sure کہ یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی even دو بھی central line آرہی یہ بھی ان دونوں کے بیچ میں آرہی ہے وہاں تبھی idea یہ symmetrical ہی ہے تو یہ جو میں نے بنانا تھا تو basically ہم نے ایک چیز شو کرنا چاہا رہا ہوں کہ اس image کے جو group ہے اس کا مثلا اوپر shift کر رہا ہوں میں shortcut use کر رہا ہوں اوپر نیچے کرنے کے لیے shift move کا tool select کیا اور اس کے بعد image select کیا اس کے بعد shift اوپر کر رہا رہا ہوں تو اوپر جا رہا ہے shift نیچے کا button دوبار تو نیچے دوباری دوباری اس کے دوباری